بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نحصالی علی رسول القریم اما بعد ناظرین آج ایک بار پھر آپ کے سامنے میگا فروٹ منڈی اگلر شوپیان سے حاضر ہیں پہلے آپ کو آج کے مارکٹ کا احوال بتاتے ہیں آج جو ہماری منڈی میں مارکٹ کی پوزیشن رہی وہ کلڈلچر جو اچھے مال فل کلر مال جن میں ویٹ اچھا ہے ہزار سے تیرہ سو روپے تک بکے ہیں اس کے بعد جو تھوڑے درمیانی کلر کے ساٹھ ستھر پرسن جن میں کلر آیا ہے ان کی پوزیشن ناؤ سو ہزار روپے تک رہی ہے بہت اچھے جو مال ہیں اس کے بعد زیادہ تر جو تھوڑا سن برن ٹائپ مال ہے تھوڑے بہت نشان ہیں ان میں ان مالوں کا ریٹ پانچ سو سے سات سو روپے تک رہا ہے جو تھوڑا ویٹ میں بھی ٹھیک ہے بی گریڈ اور رول تقریبا ایک ہی پوزیشن میں رہتے ہیں ڈائی سوڑ سے لے کے پانچ سو روپے تک کی پوزیشن ہے ان کی ناک آج کی مارکٹ میں جو اچھا ویٹ والا ناک بارہ سو سے پندرہ سو روپے تک بکا ہے پھڑا جس میں کچھ ہلکہ ہو بزن بھی کم ہو وہ ناک کی پوزیشن سات سو سے ہزار روپے تک رہی ہے یہ تھے آج کی اور جو کوترنل ایک کوترنل جو بہت اچھا کوترنل ہے وہ پیٹی سات ساڑھے سات سو کی بکتی ہے اور ڈبا ساڑھے تین سو روپے تک اور تھوڑی جو ہائیڈن سٹی میں ویریٹیاں آتی ہے وہ ابھی آرائی ورن کی بہت کم ہو گیا تھوڑے بہت مارکٹ میں ہیں ہزار روپے تک بک رہے ہیں تو یہ تھے آج کے مارکٹ کی پوزیشن جو کل ریٹ کیا کیا بکے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک دو چار باتیں مشہوری کی رخم سب سے پہلے ایک دوخت خبر جو ہماری ہی پروس گاؤں سے نادی گام پوریرے میں آج ہیل سٹوم ہوا ہے پھر اس میں انسان کے بس کی نہیں رہتی اللہ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے ان کو اس کا نعمل بدل عطا کرے ان کو بھی چاہیے کہ ہارڈی کلچر یا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے کون سی دوائی اس طرح ضرورت ہے وہ استعمال کر کے کوشش کر لیں اللہ نہیں چاہا تو ان کے نقصان کے برپائی کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جائے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ ہماری طرف سے ہماری منڈی کی طرف سے ان لوگوں کے لئے جو بن پائے گا جیسے ہماری بھی پارٹیاں وہاں پہ ہے ہم کوشش کریں گے ان سے کمیشن باقی چیزیں نہ ہو اور ان کو اصولیت ہماری طرف سے جو بھی من پڑتا ہے ہم کر لیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ آج آل ویلی کی طرف سے بھی ایک ایک حساب سے بولیں کہ تازیتی پیغام بھی نکلا اور سرکار سے ریکویسٹ بھی ہوئی ہے کیونکہ بہت پہلے سے گورومنٹ سے ریکویسٹ کرنے ہیں کروپ انشورنس سکیم کو لاغو کیا جائے جو کہ ابھی تک ایپل میں نہیں ہوئی ہے اللہ نہیں چاہا اور ہماری آواز سرکار کے کانوں تک پہنچی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ باقی ایک اور خبر آج آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ ہی کہ امپورٹڈ واشنگٹن کے بارے میں بہت ساری باتیں چلی اس بارے میں میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نصیب میں جو ہوگا بہتر ہوگا اور ہماری نصیب میں اچھا ہی ہوگا اس چیز کے ہمیں امید ہے ابھی زیادہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا امپورٹڈ سے بلکل آرام سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قوالٹی پہ بیان دیں قوالٹی بننے دیں پھوڑی بہت بارشی بھی ہونے شروع ہوگی ہے کلر بھی اچھا آئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ کون سبھی مال مارکٹ میں آئے ہمارا مال کمپیٹ کرے گا اور اچھے ریٹوں پہ ہی بکے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے مال کو بننے دیجئے پکنے دیجئے پورا کلر آنے دیجئے اس کے بعد منڈیو میں بھی پرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرام آرام سے چلتے رہیے ہمارے پاس بہت زیادہ کراپ نہیں ہے کہ ایک دم سے پورا نہیں کر پائیں گے اس لیے آرام سے چلتے رہیں تو مارکٹ تھوڑا اچھ گروور بھی سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں ان سے میڈیا کو دیکھے بغیر بھی اپنی سمجھ سے بھی کام لیں اپنے جو بھی رابطے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے گروور یہاں کے میڈیا تک ہی محدود نہیں ہے ہرمونڈی میں رابطہ ہے سب کا پوچھتے رہیں بات کرتے رہیں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے چلتے رہیں انشاءاللہ سب اچھا رہے ہیں ایک گزارش میں گروور سائبان سے کرنا چاہوں گا پیکنگ کے معاملے میں جو لاپروائی بھرتی جاتی ہے اس کے معاملے میں آپ کو میں ذرا آگا کرنا چاہوں گا سالبرش سب کو ہم بچے کی طرح پالتے ہیں اور آخر میں کہیں پہ چھے کی پہ بڑائی وہ پیکنگ ہوتی ہے کہیں پہ کیسے مجھے یاد آرہا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم پیکنگ اور گریڈنگ پہ بہت خیال رکھا جاتا تھا ایک گھر کا جو بڑا رہتا تھا اس کی ڈیوٹی صرف یہ رہتی تھی کہ وہ نظر رکھتا تھا کوئی پیکر پیٹی میں وہی چیز ہمیں پھر سے کرنی ہے پیکنگ کے معاملے میں تھوڑا سٹرک تو ہونا ہے جیسا ہم ایک نمبر پانچ لیئر بناتے ہیں تو پانچ لیئر ایک نمبر ہی ہو ہم کیا کرتے ہیں جلد بازی کے چکر میں دو نمبر کے دانے مکس ہو جاتے ہیں بھلی ہی دو دانے پیٹی میں غلط چلے گے بیچنے والا یا لینے والا وہی دو دانے دکھائے گا بھئی آپ کی پیٹی سے بی گریڈ مکس ہے برائی مہربانی پیکنگ کا خیال کیجئے ویٹ کا خیال کیجئے ویٹ کے لیے بھی میں آپ کو یہ کہوں گا ہم پیٹی میں اگر اٹھار اکلو سیوڈ ڈالیں گے پیکر کا خرچہ پیٹی کا خرچہ قرائے کا خرچہ سیم ہے وہی خرچہ ہم بار اکلو پہ بھی دیں گے وہی خرچہ ہم اٹھار اکلو پہ بھی دیں گے اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنی پیکنگ گریڈنگ جس میں ہماری عزت ہے شکریہ